گزشتہ کاروباری ہفتہ کپٹل اور فاریکس مارکٹ کے لیے بہتر رہا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مسلسل مضبوط ہوتا رہا اور سٹاک مارکٹ میں بھی مصبت رچان دیکھا گیا کاروباری ہفتے کے دوران فاریکس مارکٹ میں روپیہ کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر پانچ روپے پانچ پیسے کمی سے دو سو بیاسی روپے انتر پیسے پر پہنچ گئی انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح سے چوبیس روپے اکتالیس پیسے سستہ ہو چکا ہے اوپر مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت پانچ روپے پچاس پیسے کمی سے دو سو بیاسی روپے پچاس پیسے پر آ گئی اس طرح اوپر مارکٹ میں ڈالر اپنی بلند ترین سطح سے پچاس روپے پچاس پیسے سستہ ہو چکا ہے روپے خضر میں بھیدریوں اور آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر جلد ملنے کے خبروں کے باعث سٹاک مارکٹ میں بھی مضبط درجان دیکھا گیا ایک ہفتے کے دوران ہنڈر انڈیکس بارہ سو اکسٹھ پوائنٹس اضافہ سے سنتالیس ہزار چار سو چورانر پوائنٹس پر بند ہوا اس کے علاوہ سرسے میں آلی منڈی میں امریکی خام تیل دس اشاری پانچ فیصد کمی کے ساتھ بیاسی ڈالر فی بیرل کے قریب آ گیا میل اقوامی مارکٹ میں تیل سستہ ہونے پر توقع ہے کہ حکومت پیٹرولیں مسنوات میں مزید کمی کرے جس سے مہنگائی کا زور بھی ٹھوٹے گا